حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے دو رکھاتے پڑی ہیں اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پر سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن خطبے کی حالت میں اپنے ساتھی سے کہا چپ رہ اس نے بھی لغو پات کی سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تُو نے جمعہ کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جا تو تُو نے لغو کام کیا سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تین حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص جمعہ کے دن اس طرح تحارت کرے جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے پھر اپنے گھر سے نکلے حتیٰ کہ جمعہ میں حاضر ہو اور خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری کرے تو یہ گزشتہ جمعہ سے اب تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے جائے تو وہ حوصل کرے سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے ابراہیم بن نشید نے حضرت ابن شہاب زہری سے جمعہ کے دن غزل کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سنت ہے اور مجھے یہ بات حضرت سالم نے اپنے والد محترم سے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ممبر پر ارشاد فرمائی سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ارشاد فرمایا تم میں سے جوش اس جمعے کے دن آئے وہ غوصل کرے امام ابو عبدالرحمن نزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت عبدالجوریت کے علاوہ کسی راوی نے اس سنت کے بیان میں حضرت اللہ اس کی مطابعت یعنی موافقت کی ہو امام زہری کے دوسری شاگرد عبداللہ بن عمر کے بجائے سالم بن عبداللہ انعبی کہتے ہیں امام زہری کے دوسری شاگرد عبداللہ بن عمر کے بجائے سالم بن عبداللہ انعبی کہتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو آٹھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک آدمی فقیرانہ حالت میں آیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے اسے پوچھا تو نے نماز پڑھی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکھاتے پڑ پھر آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کے رغبہ دلائی لوگوں نے صدقے میں کپڑے دینے شروع کی تو آپ نے اسے ان میں سے دو کپڑے دیئے جب دوسرا جمعہ ہوا تو وہ پھر آیا اس وقت بھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو اس نے بھی اپنے کپڑا اتار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے جمعہ کو پرہ گندہ حالت میں آیا تھا تو میں نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا لوگوں نے اپنے زائد کپڑے صدقے میں دیئے میں نے اسے دو کپڑے دینے کا حکم دیا اب یہ پھر آیا تو میں نے لوگوں کو پھر صدقے کا حکم دیا تو اس نے بھی انہی دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا اتار کر دے دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا اٹھا لے اپنا کپڑا سنن نسائی حدیث نمبر 1400 سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نحما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو نے نماز پڑی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ اور دو رکھاتے پڑ سنن نسائی حدیث نمبر 1410 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی نحما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے دیکھا جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یقیناً میرا کیا بیٹا سردار ہوگا قوی امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 1411 حضرت حارسہ بن نعمان رضی اللہ تعالی کی بیٹی امی حشام رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ میں نے سورہ قوف والقرآن المجید جمعہ کے دن ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ببارک سے سن سن کر یاد کی سنن نسائی حدیث نمبر 1412 حضرت حسین رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بیشر بن مروان نے جمعہ کے دن ممبر پر جوش خطابت میں دونوں ہاتھ اٹھائے تو حضرت عمارہ بن روایبہ ساقفی رضی اللہ تعالی نے اسے ڈانٹا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زائد اشارہ نہیں کرتے تھے پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوشت شہادت سے اشارہ کیا سنن نسائی حدیث نمبر 1413 حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک تفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برو جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی آگئے انہوں نے سرخ رنگ کی لمبی قمی سے پہن رکھی تھیں وہ ان میں لڑکھڑا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے اتر کر ان دونوں کو اٹھایا پھر ممبر پر تشریف فرما ہو کہ اور فرمایا اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ قمیسوں میں لڑکھڑاتے یعنی گرتے پڑتے آ رہے ہیں میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے خطبہ روکا اور انہیں اٹھایا سنن ناسائی حدیث نمبر 1414 حضرت عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرہ سے ذکر کرتے تھے اور ضرورت سے زائد کلام کم ہی کرتے تھے نماز لمبے پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر رکھتے تھے اور اس بات میں کوئی بے عزتی محسوس نہ فرماتے تھے کہ کسی بے سہارہ اور بیوہ خاتون اور مسکین شخص کے ساتھ جا کر اس کا کام کرتے ہیں سنن ناسائی حدیث نمبر 1415 حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں میں نے کبھی آپ کو خطبہ دیتے نہیں دیکھا مگر کھڑے ہو کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے پھر دوبارہ کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے سنن ناسائی حدیث نمبر 1416 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دو خطبے ارشاد فرماتے تھے اور درمیان میں بیٹھتے تھے سنن ناسائی حدیث نمبر 1417 حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے اس دوران میں کلام نہ فرماتے پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے جو شخص تمہیں یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ قطعن جھوٹا ہے سنن ناسائی حدیث نمبر 1418 حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے اور قرآن مجید کی چند آیات علاوہ فرماتے اور اللہ تعالی کا ذکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا اور نماز بھی درمیانی سنن ناسائی حدیث نمبر 1419 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبوں کے بعد ممبر سے اترتے تو کبھی کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کر آپ سے باتیں شروع کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہتے حتیٰ کہ وہ باتچیت مکمل کرتا پھر آپ اپنی مخصوص جائے نماز کی طرف بڑھتے اور نماز بڑھتے یعنی پڑھاتے سنن ناسائی حدیث نمبر 1420 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن صبح کی نماز میں سورہ علف لام میم تنزیل اور سورہ حل اتا علی الانسان اور جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1422 حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں حل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1423 حضرت زحاق بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن سورہ جمعہ کے بعد دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا حل اتا کا حدیث الغاشیہ سنن نسائی حدیث نمبر 1424 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سب بحس ما ربک الاعلا اور حل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے کبھی عید اور جمعہ ایک دن آ جاتے تو یہی دو صورتیں دونوں میں پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر 1425 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز سے ایک رکعت با جماعت پالے تو اسے جمعہ مل گیا سنن نسائی حدیث نمبر 1426 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھے تو اس کے بعد چار رکعت سنت پڑھے سنن نسائی حدیث نمبر 1427 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد نماز یعنی نوافل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ گھر تشریف لے جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر 1428 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1439 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور انہیں لمبا کرتے تھے نیز وہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1440 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کوہ تور پر گیا وہاں میں نے قعب احبار کو پایا ہم دونوں ایک دن اکٹھے رہے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا تھا اور وہ مجھے تورات کی باتیں بتاتے تھے میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورة طلوع ہو جمعہ کا دن ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کی طوبہ قبول ہوئی اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ابن آدم یعنی انسان کے سوا زمین پر جو بھی حرکت کرنے والا جانور ہے وہ جمعہ کی دن صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک قیامت کے ڈر سے چپ چاپ کان لگائے رکھتا ہے کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے مگر انسان بے خوف رہتا ہے اور اس دن میں ایک ایسی کھڑی ہے جسے کوئی مومن نماز کی حالت میں پا لے پھر وہ اللہ تعالی سے اس وقت کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور دے دیتا ہے قعب کہنے لگے ایسا دن ہر سال میں ایک ہوتا ہے میں نے کہا نہیں وہ گھڑی ہر جمعہ میں ہوتی ہے پھر قعب نے تورات پڑھی تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے یہ ہر جمعہ کے دن ہوتا ہے میں ان کے پاس نکلا تو میں بسرہ بن ابو بسرہ غیفاری رضی اللہ تعالی کو ملا وہ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو میں نے کہا کوئی تور سے وہ کہنے لگے اگر تمہارے تور پر جانے سے پہلے میری اور تمہاری ملاقات ہو جاتی تو تم وہاں نہ جاتے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا سواریوں کو کو کام میں نہ لائے جائے مگر ان تین مساجد کی طرف جانے کے لئے مسجد حرام میری یہ مسجد یعنی مسجد نمبوی اور بیت المقدس کی مسجد پھر میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی کو ملا میں نے ان سے کہا اگر آپ میرے ساتھ گزنے والا واقعہ دیکھتے تو محضوظ ہوتے میں تور پہاڑ کی زیارت کے لئے گیا وہاں میں قعب احبار کو ملا میں اور وہ وہ ایک دنی کٹھے رہے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا تھا اور وہ مجھے تورات سے بیان کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورہ طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنہ سے نکالے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن قیامت قائم ہوگی انسان کے سوا روئے عرض پر جو بھی حرکت کرنے والا جانور ہے وہ جمعہ کی دن قیامت کے ڈر سے صبحوں سے لے کر طلوع شمس تک کان لگائے رکھتا ہے کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے نیز اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی مومن بندہ اسے نماز کی حالت میں پا لے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے ضرور دے دیتا ہے قعب کہنے لگے ایسا تو سال میں ایک دن ہوتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے قعب نے غلط کہا میں نے کہا پھر قعب نے توراعت پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے یہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے قعب نے سچ کہا میں یقیناً اس گھڑی کو جانتا ہوں میں نے کہا برادر محترم مجھے ضرور بتائیے انہوں نے کہا یہ جمعہ کے دن غروب شم سے پہلے آخری گھڑی ہے میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا مومن اسے نماز کی حالت میں پائے جبکہ یہ گھڑی یعنی دن کی آخری گھڑی ہے تو نماز کا وقت ہی نہیں وہ کہنے لگے کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا جو آدمی نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں پیٹھا رہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے حتی کہ بعد والی نماز کا وقت ہو جائے میں نے کہا کیوں نہیں بلکہ سنا ہے انہوں نے کہا یہاں بھی یہی مراد ہے یعنی نماز کے انتظار میں ہو سنن نسائی حدیث نمبر 1431 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک ایسے گھڑی یعنی وقت ہے جسے کوئی بھی مسلمان آدمی پا لے پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دے گا امام ابو عبد الرحمن نصائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت رباح کے علاوہ کسی نے یہ روایت ان معمر ان زہری کی سنت سے اس طرح بیان کی ہو البتہ حضرت ایوب بن سوید نے یہ روایت ان یونس ان زہری ان سعید وعبی سلمہ کی سنت سے بیان کی ہے لیکن ایوب بن سوید کی حدیث محتبر نہیں وہ متروک الحدیث ہے سنن نصائی حدیث نمبر 1432 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا جمعہ کی دن ایک ایسا مخصوص وقت ہے جسے جو بھی مسلمان چیز کھڑا نماز پڑھتا ہوا پا لے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز دے دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے اس وقت کو بہت قلیل بتاتے تھے سننے نسائی حدیث نمبر 1433 حضرت یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی آیت فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَىٰ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی تم پر کوئی قناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو بشرتے کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر نماز خوفی کی حالت کے ساتھ خاص ہے اب تو لوگ امن کے حالت میں ہیں لہٰذا نماز قصر نہیں کرنے جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تجھے تعجب ہوا ہے تو میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو سنن نسائی حضرت عمیہ بن عبداللہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہم قرآن مجید میں گھر کی نماز اور خوف کی نماز پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن مجید میں نہیں پاتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے میرے بھتیجے تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا جبکہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے ہم تو صرف اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1435 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے طرف نکلے اور چار رکات والی نمازیں دو رکات ہی پڑھتے رہے حالانکہ رب العالمین کے سوا آپ کو کسی کا ڈر نہ تھا سنن نسائی حدیث نمبر 1436 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا مگر ہم رباعی نماز دو رکات پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1437 حضرت ابن سمت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ذلح علیفہ کے مقام پر کوئی رباعی نماز دو رکات پڑھتے دیکھا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا دونوں نے فرمایا میں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1438 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا آپ واپس مدینہ منورہ آنے تک نماز قصر کرتے رہے آپ مکہ میں دس دن ٹھہرے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1449 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چار رکعت والے نماز دو رکعت پڑھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو رکعت پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو رکعت پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر 1440 حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز عید الفطر کی نماز قربانی یعنی عید العزہ کی نماز اور سفر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دو دو رکعت ہے اور یہ مکمل ہے اس میں کوئی نقص اور کم ہی نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1441 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گھر کے نماز تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چار رکعت سفر کی نماز دو رکعت اور خوف کی نماز ایک رکعت فرض کی گئی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1442 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گھر کی نماز چار رکعت سفر میں دو رکعت اور خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1443 حضرت موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں باچمات نماز نہ پاسکوں تو مکہ مکرمہ میں نماز کیسے پڑھوں انہوں نے فرمایا دو رکعتیں یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1444 حضرت موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھ سے نماز باچمات رہ جائے جبکہ میں وادی مکہ میں ہوں تو آپ کے خیال کے مطابق میں کتنی رکعت نماز پڑھوں انہوں نے فرمایا دو رکعت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1445 حضرت حارث بن بحب خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینہ میں دو رکعتیں پڑھیں حالانکہ آپ انتہائی امن کے حالت میں تھے اور آپ کے ساتھی بھی بہت زیادہ تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1446 حضرت حارث بن بحب خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینہ میں دو رکعتیں پڑھائیں حالانکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور انتہائی امن کے حالت میں تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1447 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کے امارت کے ابتدائی زمانے میں دو رکعتیں ہی پڑھیں سنن نسائی حدیث نمبر 1448 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینہ میں دو رکعتیں پڑھیں سنن نسائی حدیث نمبر 1449 حضرت عبدالرحمن بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینہ میں چار رکعتیں پڑھیں حتیٰ کہ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں ہی پڑھی ہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1450 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینہ میں دو رکعتیں پڑھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھیں سنن نسائی حدیث نمبر 1451 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں دو رکعتیں پڑھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں دو رکعتیں ہی پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دو ہی پڑھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتداء میں دو رکعتیں ہی پڑھیں سنن نسائی حدیث نمبر 1452 حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو نکلے آپ واپس مدینہ تشریف لانے تک ہمیں دو رکعتیں پڑھاتے رہے شاگرد ابو اس حق بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ مکہ میں ٹھہرے تھے انہوں نے فرمایا ہاں ہم مکہ میں دس دن ٹھہرے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1453 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پندرہ دن ٹھہرے دو دو رکعت پڑھتے رہے سنن نسائی حدیث نمبر 1454 حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر شخص اپنا حج عمرہ پورا کرنے کے بعد صرف تین دن مکہ میں رہ سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1455 حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ سے حجرت کرنے والا اپنا حج عمرہ پورا کرنے کے بعد تین دن مکہ میں ٹھہر سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1456 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے گئی حتیٰ کہ جب میں مکہ آئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فتا ہوں آپ نماز قصر کرتے رہے میں پوری پڑتی رہی آپ روزہ چھوڑتے رہے میں رکھتی رہی آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ٹھیک کیا آپ نے مجھ پر اس بات کا عیب نہیں لگایا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستاون حضرت بابرہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں دو رکعتوں سے زائد نہیں پڑتے تھے نہ ان دو رکعتوں سے پہلے کچھ پڑتے ہیں نہ بعد میں ان سے کہا گیا یہ کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاون حضرت حفظ بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا انہوں نے زہر اور اثر دو دو رکعت پڑھیں پھر اپنے بیچی ہوئی چٹائی کی طرف گئے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نفل یعنی سنتیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے ارز کیا نفل پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا اگر میں فرضوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں پڑھتا تو میں فرض ہی مکمل پڑھ لیتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں آپ تو سفر میں دو رکعتوں سے زائد نہ پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سنن نسائی حدیث نمبر 1469 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورر اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت اور پیدائی کی وجہ سے گرہ نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1460 حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا میں نے اپنے تیر اکٹھے کی اور دل میں عزم کیا کہ میں ضرور جا کر دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا طریقہ اختیار فرماتے ہیں میں آپ کے پچھلی جانب سے آپ کے قریب آیا اس وقت آپ مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح و تکبیر پڑھنے لگے اور دعا کرنے لگے حتیٰ کہ گرہن ختم ہو گیا پھر آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتے پڑھیں اور چار سٹھ دیکھئے سنن نسائی حدیث نمبر 1461 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو سنن نسائی حدیث نمبر 1462 حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جب تم انہیں اس حال میں دیکھو تو نماز پڑھو سنن نسائی حدیث نمبر 1463 حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی بنا پر گرہن نہیں لگتا جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ یہ حالت ختم ہو جائے سنن نسائی حدیث نمبر 1464 حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا آپ اپنا کپڑا کھسیرتے ہوئے اٹھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتے پڑیں حتیٰ کہ سورج صاف روشن ہو گیا سنن نسائی حدیث نمبر 1465 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ نماز یعنی نمازِ قصوف کے لئے جمع ہو جائیں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے سب بندی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو رکاتیں چار رکوب اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھائیں سنن نسائی حدیث نمبر 1466 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا لوگوں نے آپ کے پیچھے صفے باندھی اس طرح آپ نے دو رکاتوں میں چار رکوب اور چار سجدیں مکمل کی اور پلٹنے یعنی فارغ ہونے سے پہلے سورج روشن ہو گیا یعنی گرہن ختم ہو گیا سنن نسائی حدیث نمبر 1466 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت آٹھ رکوب اور چار سجدیں کیے یعنی ہر رکات میں چار رکوب کیے حضرت عطا سے بھی اسے قسم کی روایت آتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1468 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہن کے وقت نماز پڑھے پہلے قرار کی پھر رکوب کیا پھر قرار کی پھر رکوب کیا پھر قرار کی پھر رکوب کیا پھر سجدہ کیا پھر دوسری بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے دن دو رکاتوں میں چار رکو اور چار سجدے کیے یعنی ہر رکات میں دو رکو کیے سننے نازائی حدیث نمبر 1470 حضرت عطا بیان کرتے ہی کہ میں نے حضرت عبید بن عمر کو کہتے سنا کہ مجھے اس شخصیت نے بیان کیا جنہیں میں قطعان سچا سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ نے لوگوں کو بڑا لمبا قیام کروایا قیام فرماتے تھے پھر رکو کرتے تھے پھر قیام فرماتے تھے پھر رکو کرتے تھے پھر قیام فرماتے تھے پھر رکو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتیں پڑھیں ہر رکعت میں تین رکوع تھے تیسرا رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا حتیٰ کہ اتنے لمبے قیام کی وجہ سے اس دن کچھ لوگوں پر غشی کی حالت تاری ہو گئی اور ان پر پاری کے ڈول بہائے گئے جب آپ رکوع کو جاتے ہیں تو اللہ وقت پر کہتے اور جب اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے آپ نماز سے اس وقت فارغ ہوئے جب سورج بالکل روشن ہو گیا آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اور فرمایا سورج و چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے ڈراتا ہے لہٰذا جب وہ بے نور ہو جائیں تو خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں سننی نزائی حدیث نمبر 1471 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سجدوں میں یعنی دو رکا تمہیں چھے رکو کیے راوی حدیث اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن حجام سے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے انہوں نے کہا کوئی شک کو شبہ نہیں سنن نزائی حدیث نمبر 1472 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تائیبہ میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ نماز کے لئے اٹھے اللہ اکبر کہا لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے صفحے باندھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے قیرات فرمائی پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکو کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر قیام شروع کیا اور لمبے قیرات کی جو کہ پہلی قیرات سے کم تھے پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکو کیا جو پہلے رکو سے کم تھا پھر سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور چار رکوب اور چار سجدے مکمل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سفارے ہونے سے پہلے سورج مکمل روشن ہو چکا تھا پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا جب تم انہیں گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز کو صوف شروع کر دو حتیٰ کہ گرہن کی حالت ختم ہو جائے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس نماز کے قیام کے دوران میں ہر چیز دیکھ لی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو دراصل میں نے جنہ سے ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کیا تھا اور جب تم نے مجھے پیچھے ہرتے ہوئے دیکھا تھا تو دراصل میں نے جہنم کو دیکھا تھا کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسری کو توڑ رہے تھے نیز میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا اور یہ وہ شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور کھلے چھوڑنے کی رسم ڈالی سننے نسائی حدیث نمبر 1473 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو اعلان کیا گیا نماز کی جماعت ہونی ہے لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز بڑھائی اور دو راکاتوں میں چار رکو اور چار سجدے کیے سننے نسائی حدیث نمبر 1474 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نمازی کو صوف پڑھائی آپ نے قیام فرمایا اور بہت لمبا قیام فرمایا پھر رکو فرمایا اور بہت لمبا رکو فرمایا پھر قیام فرمایا اور لمبا قیام فرمایا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکو فرمایا اور لمبا رکو فرمایا لیکن یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکات میں بھی ایسے ہی کیا پھر فارغ ہوئے تو سورج پوری طرح روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا بلا شبہ سورت و ٹاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہ نہیں لگتا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کرو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اور صدقات کرو پھر فرمایا اے امت محمد کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس بات پر غیرت نہیں کرتا کہ اس کا کوئی غلام یا لونڈی سے نہ کرے اے امت محمد اللہ کے قسم اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہسو اور بہت زیادہ رو سنن نسائی حدیث نمبر 1475 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے اتنے میں سورج کو گرہن لگ گیا ہم سب حجرے میں چلے آئے ہمارے پاس بہت سی عورتیں کٹھی ہو گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے یہ چاشت یعنی دن چڑھنے کے وقت کی بات ہے پھر آپ نے لمبا قیام فرمایا پھر لمبا رکو فرمایا پھر سر اٹھا کر دوبارہ قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر پہلے رکو سے کم رکو کیا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکاق کے لئے کھڑے ہوئے اور اس میں بھی اسی طرح کیا مگر اس رکاق کے قیام و رکو پہلی رکاق کے مقابلے میں کم تھے پھر سجدہ کیے اور سورج بھی پورا روشن ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور تقریر کے دوران میں فرمایا بلا شبہ لوگوں کو قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمایا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کو اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1476 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت میرے پاتھ کچھ مانگنے آئی وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے بجائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ جاتا ہوں پھر آپ سواری پر سوار ہو کر کہیں گئے وہاں سورج کو گرہن لگ دیا میں دوسری عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان کھڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر تشریف لائے اپنی نماز کی جگہ میں پہنچے پھر لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی چنانچہ آپ نے قیام کیا اور بہت لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر اپنے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہوئے اور پہلے قیام سے حلکہ قیام کیا پھر پہلے رکو سے حلکہ رکو کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور پہلے قیام سے حلکہ قیام کیا پھر اپنے پہلے رکو سے حلکہ رکو کیا پھر سر اٹھایا اور پہلے سے کچھ کم دیر کھڑے رہے اس طرح چار رکو اور چار سجدے ہوئے ادھر سورج بھی روشن ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں فرمایا تمہیں قبروں میں فتنہ دجال کی طرح عزم آیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا سننی نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری گرہن کے موقع پر زمزم کے چبوترے بن نماز پڑھیں اس میں چار رکو کیے اور چار سجدے کیے سننی نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھتر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صف کرم دن میں سورج کرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نمازِ قصوف پڑھائی آپ نے بہت لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ لوگ گرنے لگے پھر آپ نے رکو فرمایا اور لمبا رکو فرمایا پھر آپ نے سر اٹھایا تو لمبا قیام فرمایا پھر رکو فرمایا اور لمبا رکو فرمایا پھر سر اٹھایا تو کافی دیر کھڑے رہے پھر دو سجدے کی پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑی قیام کے دوران میں آپ آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہڑتے تھے تو اس طرح یہ چار رکو اور چار سجدے ہوئے لوگ کہا کرتے تھے کہ صورت اور جان کو کسی عظیم سردار کی وفات پر ہی کرہن لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے تو جب ان میں سے کسی کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ کے حکم سے اعلان کیا گیا کہ نماز کی جماعت ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو رکوع کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکوع کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے زیادہ لمبا رکوع اور سجدہ میں نے کبھی نہیں کیا محمد بن حیمیر نے اس روایت کے بیان میں مروان کی مخالفت کی ہے سننی نسائی حدیث نمبر 1480 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے فرمائے پھر آپ کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی دو رکوع اور دو سجدے فرمائے اتنے میں سورج روشن ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لمبا رکوع اور سجدہ کبھی نہیں کیا علی بن مبارک نے معابی بن سلام کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1481 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے وضو فرمایا اور حکم دیا تو اعلان کیا گیا کہ نماز کی جماعت ہونی ہے پھر آپ نے قیام شروع فرمایا اور نماز میں بہت لمبا قیام فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا اندازہ ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑی پھر آپ نے رکوع فرمایا اور لمبہ رکوع فرمایا پھر فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ پھر قیام کیا جس طرح پہلا قیام فرمایا تھا سجدہ نہیں کیا پھر رکوع میں گئے پھر سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور اس رکعات میں بھی پہلی رکعات کی طرح دو رکوع اور دو سجدے کیے پھر تشہد میں بیٹھے اتنے میں سورج بھی روشن ہو گیا سننی نسائی حدیث نمبر 1482 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اٹھے آپ نے قیام فرمایا اور بڑا لمبا قیام فرمایا پھر رکوع فرمایا تو بہت لمبا رکوع فرمایا پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ فرمایا پھر سر اٹھایا اور بیٹھ گئے بہت دیر بیٹھے رہے پھر دوسرا سجدہ کیا اور بہت لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح قیام رکوع سجدہ اور جلسہ کیا جس طرح پہلے رکعت میں کیا تھا دوسری رکعت کے آخری سجدہ میں آپ آہیں بھرنے اور رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے میں عذاب نہیں پھیجوں گا اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک ہم تجھ سے بخش اسطلب کرتے رہیں گے تو عذاب نازل نہیں کرے گا پھر آپ نے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان فرمائی پھر فرمایا بلا شباب سورج و چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت میرے اتنے قریب کی گئی کہ اگر میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس کے پھلوں کے کچھ خوشیں توڑ لیتا اور آگ میرے اس قدر قریب کی گئی کہ میں اس سے بچنے لگا مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ تم پر نچھا جائے نیز میں نے اس میں بنو حمیر کی ایک عورت دیکھی جسے ایک بلی کی وجہ سے آزاد دیا جا رہا تھا جسے اس نے باندے رکھا نہ تو اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی اور نہ اسے خود کھلایا پلایا حتیٰ کہ وہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی واللہ میں نے اسے یعنی بلی کو دیکھا کہ وہ عورت جب اس کی طرح مو کرتی تھی تو وہ اسے نوشتی تھی اور جب وہ پیٹ کرتی تھی تو اس کے سرین کو کارتی تھی اور حتیٰ کہ میں نے ہاں میں بنو دع دع کے ایک دودھا چور کو دیکھا جسے ایک دو شاخ لکڑی کے ساتھ آگ میں دھکیلہ جا رہا تھا اور میں نے آگ میں اس چھڑی والے کو دیکھا جو اپنی چھڑی سے ہادیوں کو سامان چرائے کرتا تھا وہ آگ میں اپنی چھڑی کے سہارے کھڑا کہہ رہا تھا اے لوگو میں ہوں چھڑی سے چوری کرنے والا سننی نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ترہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کہنا گیا آپ اٹھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکو فرمایا اور لمبا رکو فرمایا مگر یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر دوسرا سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا لیکن یہ پہلے سجدے سے کم تھا پھر کھڑے ہوئے اور دو رکو کیے دونوں میں ایسے ہی کیا پھر دو سجدے کیے دونوں میں ایسے ہی کیا حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر فرمایا یقیناً سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے جب تم ان کی یہ حال دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز شروع کر دو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوراسی حضرت سعلبہ بن عباد عبدی سے روایت ہے وہ بسرہ کے رہنے والے تھے انہوں نے ایک دفعہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ سنا انہوں نے اپنے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرمائی فرمایا ایک دن میں اور انسار کا ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مقرر کردہ نشانوں پر تیر اندازی کر رہے تھے جب سورج دیکھنے والے کی نظر میں افق سے دو دن نیزے اونچا آ گیا تو بے نور ہو گیا ہم اسے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ مسجد چلیں اللہ کی قسم سورج کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی امت میں کسی نئے حکم کا سبب بنے گی ہم مسجد کی طرف چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لوگوں کی طرف نکلتے ہوئے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ کبھی کسی نماز میں اتنا لمبا قیام نہیں فرمایا ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے پھر آپ نے ہمارے ساتھ رکو کیا اور اتنا لمبا رکو کیا کہ کبھی کسی نماز میں اتنا لمبا رکو نہیں کیا تھا ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے پھر آپ نے ہمارے ساتھ سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کبھی کسی نماز میں اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے پھر آپ نے دوسری رکعات میں بھی ایسے ہی کیا جب آپ دوسری رکعات کے آخر میں بیٹھے تو سورج روشن ہو چکا تھا آپ نے سلام پھیرا پھر اللہ کے حمد و سنا کی اور اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں اور اس بات کی شہادت دی کہ وہ یعنی آپ اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1485 حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بالائی چادر کو گھسیڑتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ مسجد میں پہنچے لوگ بھی آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں جب گرہن ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گرہن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے انہیں کسی کی موت و حیات کی بنا پر گرہن نہیں لگتا چنانچہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو نماز شروع کر دو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے یہ آپ نے اس لئے ارشاد فرمایا کہ اس دن آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نفوت ہو گیا تھا تو لوگوں نے اس بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ گرہن ان کی وفاق کی وجہ سے لگا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس نماز یعنی نماز کسوف کی طرح دو رکاتے پڑی تھی اور انہوں نے صورت گرہن کا ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحما بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قیرات کی پھر آپ نے لمبا رکو فرمایا پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو کیا اور یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سر دیکھئے پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو فرمایا اور یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو فرمایا مگر یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سر دیکھئے پھر سلام پھیرا اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ عز و جل کو یاد کیا کرو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک خوش آل لینے کی کوشش کی تھی اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے نیز میں نے آگ دیکھی میں نے اس جیسا خوفناک مندر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ خوابن کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی اس نے سلوک کرے پھر وہ تجھ سے کوئی ناکبار چیز دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا سننے نزائی حدیث نمبر 1494 حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سجدوں یعنی دو رکعتوں میں چار رکوع کیے اور نماز کسوف میں بلند آواز سے قیرات فرمائی جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد سننے نزائی حدیث نمبر 1495 حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیں کو سوف پڑھائی ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے سننے نزائی حدیث نمبر 1496 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قیام بہت لمبا کیا پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا پھر سر اٹھایا تو بہت دیر کھڑے رہے اسی طرح سجدہ بھی خوب لمبا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں روتے تھے آہیں بھرتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے رب تو نے مجھ سے اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں تو تجھ سے بخشی طلب کر رہا ہوں تو نے مجھ سے اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا مجھ پہ جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تو میں اس کے کچھ خوشے لے لیتا نیز مجھ پر آگ پیش کی گئی تو میں اس میں پھونکیں ماننے لگا کہ کہیں تمہیں اس کی تپش نہ آ لے اور میں نے اس میں اپنی دو اونٹنیوں کا چور بھی دیکھا نیز میں نے اس میں بنو دعدا کا وہ شخص دیکھا جو ہادیوں کی چیزیں چرائے کرتا تھا اور اگر پتا چل جاتا تو وہ کہتا تھا کہ یہ چھڑی کی کارستانی ہے اور میں نے اس میں ایک لمبی کالی عورت دیکھی جسے ایک بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا جسے اس نے بان دیا تھا نہ تو اسے کھلایا پھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے میں کھوڑے کھا لیتی حتیٰ کہ وہ مر گئی اور یاد رکھو سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب ان میں سے کسی کو گرہن لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑو سنن نسائی حدیث نمبر 1497 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ نماز کی جماعت ہونے والی ہے لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی آپ نے اللہ اپر کہا پھر لمبی قیرات کی پھر اللہ اپر کہا اور لمبا رکو کیا آپ نے قیام جتنا یو اس سے بھی لمبا پھر اپنا سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا پھر طویل قیرات کی جو پہلے قیرات سے کم تھی پھر اللہ اپر کہا اور لمبا رکو کیا جو پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا پھر اللہ اپ پر کہا اور لمبا سجدہ کیا رکو جتنا یو سے بھی لمبا پھر اللہ اپ پر کہہ کر سر اٹھایا اور پھر اللہ اپ پر کہہ کر سجدہ کیا پھر اللہ اپ پر کہہ کر اٹھے اور لمبی قرات کی جو پہلی قرات سے کم تھے پھر اللہ اپ پر کہا اور لمبا رکو کیا جو پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور پھر لمبی قرات کی جو دوسرے قیام کی پہلے قیرات سے کم تھی پھر اللہ وقت پر کہا اور لمبا لیکن پہلے رکو سے کم لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہا پھر اللہ وقت پر کہہ کر پہلے سجدوں سے کم لمبے سجدے کیے پھر تشہد پڑا پھر سلام پھیرا پھر آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان میں سے جسے گرہن لگ جائے تو گھبرا کر فوراں نماز کی صورت میں اللہ کا ذکر شروع کر دو سنن نسائی حدیث نمبر 1498 حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں نماز پڑھی قیام کیا اور بہت لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور بہت لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تشہود و درود وغیرہ پڑا پھر سلام پھیرا سنن نسائی حدیث نمبر 1499 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے نکلے تھے کہ سورج بے نور ہو گیا ہم حجرے کی طرف چلے آئے دوسری عورتیں بھی ہمارے پاس اکٹھی ہو گئیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف تشریف لے آئے یہ چاشت کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا پھر لمبا رکو فرمایا پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا پھر پہلے رکو سے کم لمبا رکو کیا پھر سجدے کیے پھر دوسری رکات کے لئے کھڑے ہوئے اور اسی طرح کیا مگر آپ کے قیام و رکو پہلے رکا سے کم لمبے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ادھر سورج بھی روشن ہو گیا جب سلام بھیرا تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ان میں یہ بھی فرمایا بلہ شبا لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جائیں گے یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1500